ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے یہ بات محاوروں میں تو آپ نے بہت سنی ہوگی لیکن اس کی جیتی جاگتی مثال اب پاکستان کی سیاست میں بھی نظر آنے لگی ہے کل تک جو جائز اور ناجائز کا راگ علاپتے تھے ان کے نزدیک آج سب کچھ جائز ہو چکا ہے یہ بات ہو رہی ہے موجودہ اپوزیشن اتحاد کی جس میں سب سے اہم اور خاص کردار ڈاکٹر طاہر القادری کا سامنے آیا ہے کل تک وہ حاصل علی زرداری اور مصطفیٰ کمال کو مسائل کی جڑ قرار دیتے تھے ام المسائل قرار دیتے تھے آج انہیں اپنا سیاسی ہمسفر بنا چکے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہوگا موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے میں ہوں علی عابد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی فور غریدہ اور اس وقت سب سے پہلے ہمیں جوائن کریں گی غریدہ فاروقی جو اس پروگرام کی ریگلر ہوسٹ ہیں ان سے بات کریں گے لیکن پہلے ابھی آپ کو کچھ دکھاتے ہیں تو سیاست اس وقت اپنے جوون پر ہے اپوزیشن مسلسل حملے کر رہی ہے حکومت پر اور حکومت بھی خاموش نہیں رہ رہی مسلسل وہ بھی جواب دے رہی ہے آج خود خاجہ سعد رفیق نے یہ کہا کہ اگر اس طریقے سے ہمیں گھر بیجا جائے گا تو پھر سن لیں اگلی حکومت جو بھی بنائے گا ہم اس کے ساتھ ویسا ہی کریں گے تو بہرحال غریدہ فاروقی ہمیں جوائن کر چکی ہیں چونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پروگرام کی ریگولر ہوس بھی ہے وہ غریدہ کیا کہیں گے آپ ہو کیا رہا ہے طائر القادری میں آخر ایسا کیا ہے کیا چاشنی ہے ہر کوئی دورہ چلا جا رہا ہے یہ آپ نے صحیح سوال کیا ہے اور یہی سوال سب لوگوں کے زبان پہ ہے کہ آخر طائر القادری کے آستانے پہ سارے سیاسی جو بڑے بڑے دبانگ لوگ ہیں وہ کیوں حاضریاں دے رہے ہیں کیوں طائر القادری کے مرید ہو رہے ہیں تو آج جیسے مصطفہ کمال صاحب نے حاضری دیا کل تو سرداری صاحب خود چل کے ان کے پاس آئے ہیں آج پی ٹی آئی والے بھی پہنچ گئے ہیں اور پی ٹی آئی کا ایک آلہ سطحہ کا جو وفت ہے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب جانگیر فیرین عبدالعلیم اور پنجاب کے اپوزیشن لیڈر میا محمود الرشید صاحب شامل تھے تو لگ رہا ہے کہ دسمبر جیسے جیسے آگے بڑھا ہے ایک نیا پلان تیار ہو رہا ہے حکومت مخالف اور نون لیگ مخالف اور اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ آج ایک دم سے نون لیگ کے چار پانچ آلہ پائے کے لیڈرز وہ سامنے آ گئے پہنے شہباز شریف صاحب جن کا کانفیڈنس ریول کچھ اور نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کل ان کو ایک بڑا ریلیف دیا ہے اورنج ٹرین کے حوالے سے تو اس ریلیف ملنے سے سپریم کورٹ سے شہباز شریف صاحب کے اعتماد میں بہت اضافہ ہوا ہے آج صورے سات بجے وہ آرنج ٹرین کا معاینہ کرنے پہنچ کے تھے اس کے بعد تمام اپنے سیاستی مخالفین کو جس میں جلداری صاحب شامل ہیں عمران خان صاحب شامل ہیں انہوں نے سخت تنقید کے نشانے پر رکھ لیا جلداری صاحب کی کرپشن پر انہوں نے بات کی عمران خان صاحب کے جو آس پاس ہواری ہیں ان کی کرپشن پر بات کی عمران خان صاحب کو خود بھی تنقید کا نشانہ بنایا پر شہباز شریف صاحب کے پاس بات خواجہ صاحب رفیق صاحب سامنے آگئے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جی اگر آپ ہماری حکومت گرائیں گے تو پھر اگر آپ کی حکومت بنی تو ہم وہ گرا دیں گے یہ ان کا اشارہ بہت بڑا تھا یعنی کہ وہ اکیلے نہیں بیٹھنے والے وہ نچلے نہیں بیٹھنے والے اور ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف ایک بڑا پلان بن رہا ہے اور اس پلان نے وزن جو ہے وہ زرداری صاحب کی پیپل پارٹی نے ڈال دیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب اور قادر صاحب پہ پہلے بھی دوہزا چودہ میں ایک مارچ کر چکے ہیں دھرنا دے چکے ہیں لیکن اب زرداری صاحب کی شمولیت سے نون لی کو بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو یہ جو اشارہ تھا خالد صادر رفیق صاحب کا یہ زرداری صاحب کی طرف زرداری صاحب کو اتنی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے قادر کی وہ کیوں چلے گئے ان کے آستانے پر جیسے کہ آپ نے کہا کہ آستانے پر ہر کوئی پہنچ رہا ہے زرداری صاحب کو آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ نواز شریف کے خلاف اس حد تک جا چکے ہیں کہ وہ قادری صاحب سے ہاتھ ملا چکے ہیں اور ہمیں وہ دھرنا بھی یاد ہے جو زرداری صاحب کے خلاف دیا گیا تا قادری صاحب کی جانب سے جس میں ان کو یزید بھی قرار دے دیا گیا تھا یہ بالکل آپ دروس کہہ رہے ہیں اور زرداری صاحب کے لیے سب سے بڑا معاملہ تو یہ درپیش ہے کہ وہ پہلے اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں کہ اگلی کارمنٹ ہماری ہوگی اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اگر آپ ایک اس پر نظر ڈالیں تو پنجاب میں اور پنجاب میں بھی خاص طور پر سنٹرل بیلٹ میں سنٹرل پنجاب کی بیلٹ میں جو بھی یہاں سے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں لیتا ہے تب سے زیادہ وہی گارمنٹ بناتا ہے تو زرداری صاحب کو جو ہے پنجاب کو فوکس کرنا ہے اور اس کا وہ اندیا اس کا اشارہ اس کے ایک چیزیں پچھلے دیڑ سال سے وہ کر بھی رہے ہیں تو اب انہیں آخری امید یہ نظر آئی ہے کہ وہ قادر صاحب کا سہارا لے کے کسی طرح سے حکومت کا دھرن تختہ کر دیں نونگی کا دھرن تختہ کر دیں اور پنجاب میں ان کی جگہ لے لیں جو کہ بظاہر تو ناممکنات میں سے یا اگر ناممکنات نہ بھی ہوں تو بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ نونگی کی امیڈیئٹ جگہ لینے کے لیے پاکستان طریقے انصاف رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی اپ چونکہ الیکشن یئر ہے اور وہ تمام اپنے پتے تمام اپنے آپشنز اپنانا چاہتی ہے آت مانا چاہتی ہے تو زرداری صاحب کی تو یہ سیاسی مجبوری ہے کہ انہیں ہر حال میں اپنی وفاقی حکومت اگلی بنانی ہے وہ بلاول کو وزیراتن کے طور پر دیکھ رہے ہیں بلکل خود بھی ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی عہدے کے خواہاں ہوں گے تو ان کی تو یہ سیاسی مجبوری ہے خادر صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک جفاہ تو نکل کے دیکھ لیا لیکن اب دوسری بار بھی وہ صرف عمران خان کے سہارہ پر نہیں نکل سکتے انہیں مزید سیاسی قوتیں بھی یہ بھی سوال اٹھتا ہے نا کہ عمران خان تو کہہ چکے ہیں وہ کسی صورت آصف علی زرداری سے ہاتھ ری ملائیں گے اور اب آنے والے وقتوں میں اگر طائر القادری آصف علی زرداری کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان جیسے کہ کہہ چکے ہیں کہ وہ طائر القادری کا ساتھ دیں گے تو پھر آیا وہ دیں گے یا نہیں دیں گے اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما اجاز شہدری نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت بہت شکریہ اجاز صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کیا کہیں گے اب آصف علی زرداری بھی جو ہے وہ طائر القادری سے ہاتھ ملا چکے ہیں مصطفیٰ کمال نے بھی لیا آپ لوگوں کی بن جائے گی آپ لوگ اس سفر میں ایک ساتھ ہوں گے پی بلز پارٹی بھی ہوگی پی ٹی آئی بھی ہوگی طائر القادری بھی ہوں گے ساتھ ساتھ قافلیک بھی ہوگی مصطفیٰ کمال بھی آج مل چکے ہیں بہت شکریہ آپ کا جی دیکھئے یہ جو موڈل ٹون کا کپنے عام ہے یہ ایک بہت بڑا سانیا ہے جس طرح پلویہ ٹون شکری کی آگ لگنے سے تینہ تین سا لوگ زندہ جال مرے تھے اسی طرح کہ یہ انسانی علمیہ اور ہم اس میں سے کوئی سیاست نکالنا مجھ چاہتے ہیں ہم نے پہلے روز پہ جس روز یہ واقعہ ہوا تھا سوہ سے اگر آج تک جس پہلو سے آپ سمجھ لیجئے کہ دکٹر طائر القادری صاحب اگر پیٹ کے حق ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان مظلوموں کو اور ان شہادہ کے جواہکین کو انصاف ملنا چاہیے ہم ہر مرے لے پہ اس بات کا مطال پکتے ہیں جیسا اب اس بات سے تو کسی زی شعور کو انکار نہیں ہے کہ موڈل ٹون کا جو سانیہ ہوا ہے انصاف ملنا چاہیے بات یہ ہو رہی ہے کہ جب سیاستدان بیٹھیں گے تو سیاست تو ہوگی ایک جانب طائر القادری بیچ والی کرسی پر ہوں گے ان کے بالکل برابر میں آسیب علی زرداری ہوں گے تو یہ والی جو کرسی ہوگی اس میں عمران خان بیٹھیں گے بیٹھنا چاہیں گے کیا فیصلہ ہوگا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم کسی پرسی وغیرہ تیو پر بیٹھنا چاہیں گے ہم صرف واضح ہیں اس کے جنگے کے اوپر کہ ڈاکٹر ساہر القادری کوئی انجازی پروگرام پرامن پراتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے ہم کمیٹ لگے لیکن یہ ایک ان حقیق بات آپ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی دس لوگ یا دیس لوگ یا سو لوگ اور آگے اس کا شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کی کہیں کہ نہیں کی آتنی آتا ہے اس کے نتیجے میں مظلوموں کے ہاتھ میں آواز اٹھائی جا رہی ہے یہ پلکل یعنی کھیج کو گزید سے اس طرف لانے والی بات بن رہی ہے ہم اس طرح کی کسی ہے کہ کھیل میں شامل ہونے کے لئے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں گرگر طائر القادری صاحب نے یہ کھیل ایلیسل ایلائس نہیں ہے یہ کھیل ایلیسل ایلائس نہیں ہے پلکل واضح یہ کھیل پولیٹیکل ایلائس بھی نہیں ہے یہ اس کھیل پولیٹیکل ہے کہ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے علمیہ انسانی یہاں پر شماع شریف نے کہا تھا کہ باکر نجدی ریپورٹ میں اگر انگلی کے اشارے سے بھی میری طرف اشارہ ہوا کہ ناستیبہ دے دوں گا لوگوں کی کوئی خیرت اور ہمیتی ہے وہ برکراہ ہوتی تو استیبہ دے چکے ہوتے ہیں چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس انسانی علمیہ میں ہر پاکستانی کو چاہیے کہ آگے بڑھ کے انس کا خاتھ دیں اور اسے منطقی انجام تک پہنچا ہے اور جو نطالبات پہ طاہر القادری یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی فقط اس وقت ساد ہوگی طاہر القادری کے اگر وہ آسیب علی زرداری کے حملہ ہوں گے جب موڈل ٹاؤنس آنے کی بات ہوگی اس کے علاوہ اگر کوئی سیاسی تحاد بنے گا تو کسی صورت پی ٹی آئی طاہر القادری کو سپورٹ نہیں کرے گی پریجی صاحب کی سربوائی کے گئے ان سے ملنے تو ہموں نے خود میڈیا جب گفتوں کر رہے تھے تو یہ کہی یہ عمل میں جو ساری افرک ہے یہ ملزموں کو انسان بہت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں طاہر القادری صاحب کی اور مختلف لوگوں سے ہوئی ہے شاہ محمد خریشی کا آج آپ نے سکر کیا آج ہانگیر تنین کا سکر کیا اس کے علاوہ کل چودری برادران سے وہ ملنے والے ہیں غریضہ جیسے کہ آپ اجاز شہدری کی گفتوں کو سن رہی ہوں گی ان کا پتہ سانہ موڈل ٹاؤن ہی ہے میرے خیال میں ان کی لائن ڈراؤپ ہوئی ہے اچھا آپ بھی بات کیجئے گا اجاز شہدری صاحب کنڈینیو کیجئے گا یہ بتائیے گا طاہر القادری صاحب کے ساتھ جس حد تک بھی آپ کی باتیں ہو رہی ہیں مفامت کی باتیں ہو رہی ہیں یہ آپ ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں یہ فقط سانہ موڈل ٹاؤن کے حوالے سے ہی ہے یا دوہزار اٹھارہ میں ہم کچھ اور بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ انتخابی اتحاد بھی ہو سکتا ہے موڈل ٹاؤن کے حوالے سے ہے اور میں آپ سے ارز کرتا ہوں اسے آپ مطالبے میں شامل ہونا چاہیے کہ چہدہ انسانی لاشیں گری ہیں موڈل ٹاؤن کو انہیں قتل کیا ہے جب میں اگر فرض کرنے سے ہے کہ آپ ہمت ذمہ دار نہیں ہیں آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں غریدہ آپ کیا کہیں گی اجازت شہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تائر القادری کا ساتھ دے رہے ہیں تو سانہ موڈل ٹاؤن کے حوالے سے دے رہے ہیں کسی بھی انتخابی اتحاد میں ہم حصہ دار نہیں بنیں گے اگر پیپلز پارٹی بھی برابر میں ویڈی ہوگی جی بالکل یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اکٹھے نہیں چل سکتے تو پھر مشترکہ اپوزیشن کی تحریک یا اپوزیشن کا گرینڈ الائنس وہ تو ناکام ہو جائے گا اور اسی چیز کا فائدہ اٹھائے گی نون لیگ اس سب اپوزیشن اگر نون لیگ کو ٹیک ڈاؤن کرنا چاہتی ہے تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو اکٹھے مل کے بیٹھنا پڑے گا اور پی ٹی آئی میں بہت اچھے بہت سلجے ہوئے لوگ ہیں جو سیاست جو گراس روٹ کی سیاست سے آئے ہیں اجاز چودے صاحب اس کی بڑی مثال ہیں میاں محمود الرشید صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں باقی لوگ اور ہیں جو مطلب جن کا اور نہ بچھونا ہی سیاست ہے اور وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں لیکن اصل معاملہ آ جائے گا پی ٹی آئی میں امران خان صاحب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اور امران خان صاحب زرداری کے ساتھ بیٹھنے پر داتی نہیں ہے اصل معاملہ یہ ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بلاول بھٹو کے ساتھ بات ہو سکتی ہے زرداری صاحب سے ہٹ کے لیکن بلاول بھٹو جو ہیں وہ خود اس پورے الائنس سے ناخوش ہیں وہ قادر صاحب کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تو یہ اس وقت ایک اپوزیشن کی عجیب و غریب کھچڑی پاک رہی ہے کوشش تو یہ کی جا رہی ہے کہ سب مل کے ایک کوئی مشترکہ الائنس یا اگر اس کو باقاعدہ الائنس کا نام نہ بھی دیا جائے تو کم از کم نظر آئے کہ متحد ہیں لیکن پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اوپن لی ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں کل عمران خان صاحب نے جس طرح جڑاں والا کی جلسے میں زرداری صاحب کے بارے میں باتیں گی آج خوشید شاہ صاحب نے کہہ دیا عمران خان صاحب کے حوالے سے تو لگ نیدہ کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ کوئی الائنس بن پائے گا لیکن اگر اس طرح کی واضح تفریق اوپوزیشن میں نظر آتے رہی تو اس کا فائدہ ظاہر ہے نون لیگ اٹھائے گی ٹھیک ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی جو ہے وہ آپس میں رنجشے پیدا ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے پی ٹی آئی اور پیٹ کے درمیان تو اس کا فائدہ نون لیگ اٹھائے گی اجازہ صاحب آپ کیا کہیں گے جس طرح غریضہ کہہ رہی ہیں کہ رنجشے پیدا ہوتی ہیں تو فائدہ نون لیگ کو ہوگا ذرا شوٹلی بتائیے گا بریک پر جانا ہے اس نقطہ نظر سے ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں اس جدوجید میں اگر سارا پاکستان بھی آگے شامل ہونا چاہے گا کہ موڈل ٹاؤن کے جو مظلومین ہیں ان کو انصاف ملے تو ہم سارے پاکستان کو ویلکم کریں اور ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ باقی مجدی ریپورٹ کے بعد شہباز شریف کو اور رانہ سناولہ کو سٹپ ڈاؤن کرنا چاہیے ستیفہ دینا چاہیے وہ آفیسرز جو اس کے اندر ملبس ہیں وہ مختلف حساس عوضوں کے اوپر موجود ہیں انہیں فن فور ان عوضوں سے ہٹایا جانا چاہیے اور باقی ساری ایسی پورامن جدوجہد جو بالکل ایک حق ہے آئینی جمہوری کہ کسی مظلوم کے لیے کھڑا ہوا جائے میں تو سبجھتا ہوں کہ اراکی میڈیا ان کا بھی یہی ممتعہ نظر ہے کہ کوئی اس کپلو غارت گری کا اگر ان موٹس چلا گیا بلدیہ ٹاؤن کچھلی کا واقعہ یا موڈل ٹاؤن کا واقعہ تو اس ملک کے اندر تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا جو بھی حکومت بلکل اور خالد سادو سیگھ جس جگہ پر بات کر رہے تھے لاہور ہائی کورٹ کی آل پارٹیز کانفرنس تھی لاہور ہائی کورٹ بار کی وہاں پر پی ٹی آئی بھی موجود تھی وہاں پر شیخ رشید صاحب بھی موجود تھے تو ظاہر ہے جو پیغام وہ دینا چاہتے تھے اور پھر خاص طور پر جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ کچھ نادیدہ کورٹوں کے کہنے پہ نون لیگ کے مخالف اور فاسی اور پنجاب حکومت کے مخالف اتحاد بنایا جا رہا ہے تو ان کے لیے بھی یہ پیغام تھا اب انٹرسنگ یہ ہوگا کہ اگر حکومت مخالف یا نون لیگ مخالف یہ تحریک ایک تو بن جاتی ہے اور دوسرا اگر تو یہ کامیاب ہو جاتی ہے نون لیگ کے خلاف اپنی تحریک چلانے میں تو پھر کیا دوبارہ سے نوے کی دہائی کی سیاست شروع ہو جائے گی کیونکہ خالی صادر فیق صاحب نے جو بات کیے وہ نوے کی دہائی کی سیاست والی ہے کہ ایک طرف نوازشری صاحب بینجر بھٹو کی گارمنٹ چلنے نہیں دیتے تھے پھر بینجر بھٹو جب اپوزیشن میں آتی تھی تو وہ نوازشریت کی گارمنٹ کو چلنے نہیں دیتی تھی اور اس میں کبھی مذہبی جماعتوں کا سہرہ لیا جاتا تھا کبھی اسٹیبلشمنٹ کا سہرہ لیا جاتا تھا کبھی کروکشن کا سہرہ لیا جاتا تھا تو دیکھنا پڑے گا کہ دو سر اٹھارہ میں کے کیا تمام سیاسی جماعتیں مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں اس وقت پیٹ کے رانوما نوراللہ صدیقی صاحب نے جوائن کیا ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں بہت دو شکریہ نوراللہ صاحب جوائن کیا یہ بتائیے گا جب سے تاہرالقادری کے ہاتھوں بیت ہوئے ہیں آسیولی زرداری صاحب آج مصطفیٰ کمال ملے ہیں پی ڈی آئی کے رانوما تو ملتے ہی رہتے ہیں کل قافلی کے رانوما ملیں گے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ام المسائل کی جڑ قرار دیا جاتا تھا پیپلز پارٹی کو اور ان کے قائد آسیولی زرداری کو پیٹ کی جانب سے یہ اچانک سے رات و رات کیا ہوا کہ آسیولی زرداری کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو گیا دیکھیں جی ابھی اتحاد والی بات ہماری طرف سے تو نہیں ہے یہ اس حوالے سے تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہاتھ ملانا اور یہ کہنا کہ اگر سڑکوں پر نکلے پنجاب حکومت کے خلاف تو ہم ساتھ دیں گے تو یقیناً یہ اتحاد ہی ہوا نا جی وہ ایسے کسان ہے مارڈل ٹاؤن ایک ایسا ایشو ہے اس کے اوپر کوئی سیاسی جماعت کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس کا دل نہ دکھا ہو جس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے ہوں یہ واحد واقعہ ہے کہ جس بربریت کے ساتھ یہاں پر لوگوں کو گولیاں ماری گئیں اور ساڑھے تین سال تک جس طریقے سے شہدائے مارڈل ٹاؤن کے ورثہ دربدر پھرتے رہے اور حکومت نے انصاف دلوانے کے لیے جتنی بھی باتیں کی تھی اس کے اُلٹ اُلنوں نے روائیہ اکتیار کیا رکھا تو جس بارکر نجفی کمیشن کی ریپورٹ آنے کے بعد وہ جماعتیں جو کچھ نہ کچھ نرمی رکھتی تھی کہ شاید اس واقعہ کا کیا پاس منظر ہے تو جس بارکر نجفی کمیشن کی ریپورٹ آنے کے بعد ان تمام جماعتوں کو ایک کلیریٹی ہو گئی ہے کہ واقعی یہاں پر ایک ظلم ہوا تھا اور جیسے جس بارکر نجفی نے اپنی ریپورٹ کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ وزیراعالہ پنجاب نے غلط اور جھوٹا بیانے لکھی دیا اور یہ اپریشن جو تھا وہ بیریر ہٹانے کا نہیں تھا وہ ڈاکٹر تیرل قادری کو راستے سے ہٹانے کا اپریشن تھا اور جس طریقے سے رانہ صنعالہ کو انہوں نے سارے اپریشن کے انچارج کے طور پر ثبوتوں کے ساتھ بیش کیا اس کے بعد کسی کو اس پر ابحام نہیں ہے اور ڈاکٹر تیرل قادری صاحب کے ساتھ جو آصف علی زرداری صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے پی ایسٹی کے لوگوں کی جو ملاقات ہوئی ہے تحریک انصاف کے وقت کی آج علی صحیح وفد نے آج ملاقات کیا کل چودی برادران بھی تشریف لا رہے ہیں راجہ ناصر عباد صاحب بھی ہیں یہ سارے لوگ ایک انسانی ناتے سے رابطے کر رہے ہیں اور مل رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی رابطے ہو رہے ہیں یہ انسانیت کے ناتے ہو رہے ہیں مرول اللہ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ انسانی رابطے محض انسانیت کی بنیاد پر پاکستان میں اگر ہو رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن سیاست کے پیچھے ہمیشہ کچھ مفادات ہوتے ہیں اس پہ آنے سے پہلے آپ سے میں یہ سوال کروں گے قادر صاحب نے جو آج مطالبہ کیا ہے پانامہ طرز کی جی آئی تی سانہ ہے مورل ٹاؤن کے حوالے سے بنانے پر ایک تو جو یہ باکھن نشفی صاحب کی رپورٹ اس کا پہلے پاکستان عوامی تحریک نے بائی کارٹ کیا اس کی پروسیڈنگز میں شامل نہیں ہوئی لیکن جب یہ رپورٹ آ گئی تو اس رپورٹ کو قبول بھی کر لیا اور اب اس رپورٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے دھرنا بھی دینا چاہتی ہے ادھر جی آئی تی کی پروسیڈنگز بھی چل رہی ہیں پھر دو مقدمیں اس ایک واقعے کے دو ایف آئی آرز چل رہی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے ایٹی اے کی سیون ایٹی اے لگی ہوئی ہے اس کی بھی سماعت ہو رہی ہے اب آپ نے ایک پانامہ تیز کی جی آئی تی کا مطالبہ کر دیا ہے کتنے تحقیقات کروانا چاہتی ہے پاکستان عوامی تحریک ایک ہی واقعی کی یہ دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم نے جیسٹس پاکستان نجوی کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے تو اس کا تھوڑا سا نتاس منظر بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ سانیاں ہوا تھا تو ڈکٹر تیرول قادری صاحب کی زیرے صدارت ایک ایپی چیوی تھی جس میں نولی کے سوا اور ان کے اتحادیوں کے سوا تمام جماعتیں شریک ہوئی تھی اور ایک مطالبہ کیا گیا تھا کہ سانیاں کی تحقیقات سپریم کورٹ کی سطح پر تین سینئر ججز اس کی تحقیقات کریں تو جب یہ مطالبہ ایک متفقہ مطالبہ تھا تمام جماعتوں کی طرف سے ایک مطالبہ تھا اور اسی دوران ہماری سانیاں کی اف آئی آر بھی درج نہیں ہونے دی جاری تھی جب سانیاں کی اف آئی آر بھی درج نہیں ہونے دی جا رہی تھی اور اس کے بعد ہمارا تین ججز پر مشتمل انکواری کا مطالبہ بھی نہیں مانا جا رہا تھا تو ہم کیسے اس حکومت کی بنائی ہوئی جی آئی تی یا کمیشن پر اعتماد کر لیتے یہ اس کا پاس مندر تھا اور رہی بات یہ اس سارے سانوں کی جس اس پاکر نجفی کی کمیشن کی جو عدالتی انکواری ہے سانے مارڈل ٹاؤن کے سارے واقعہ کی واحد ایک ایسی غیر جانبدار عدالتی انکواری ہے اس کے علاوہ جتنی جی آئی تیز بنائی ہیں پنجاب نورلہ صاحب میرا سوال یہ تھا میرا سوال یہ تھا یہ فرمائیے کہ باقی نجفی کی ریپورٹ سامنے آگئی جیسی خلیل الرحمان کی ریپورٹ سامنے آگئی جی آئی تی کی پروسیڈنگ جو ہے وہ چلنے لگی آہ اس کیس کی دو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں ایک مقدمے کی دو ایف آئی آر بہت کم درج ہوتی ہے لیکن اس مقدمے کی چل رہی ہیں سیبن ایٹی جیسے آپ نے جیسٹس خلیل الرحمان صاحب کی بات کی تو وہ جو ایک ذاتی ملازموں پر مشتمل جی آئی تیز کی کوئی احسیت نہیں ہے ان کو ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے جیسٹس خلیل الرحمان صاحب کی ریپورٹ بنانے کے بعد ان کے بیٹے کو پنجاب کا ایڈوکیٹ جنرل بھی بنایا گیا اور جو جی آئی تی اس سے پہلے پولیس پر مشتمل تھی وہ انہی لوگوں پر مشتمل تھی جو اس سہنیہ کے نامزد ملزمان تھے جو جو اس سہنیہ کے ذمہ دار تھے انہوں نے اس کی تحقیقات دی اس کو تو کوئی فاطرال اکل شخص ہی اس کے اوپر اس کو قبول کرتا ہے اس کو پہلے پانچ سو دس ہے اس آئی فائی آر میں پنجاب حکومت نے اور پولیس نے کہا کہ عوامی تحریک کے پتالیس کارکونوں نے اپنے چوبان کارکونوں کو قتل کیا ہے وہ یہ ایف آئی آر تھی اس کے بعد جو دوسری ایف آئی آر درج جو پنجاب حکومت نہیں ہونے دی رہی تھی وہ عدالت کے حکم پر درج ہوئی جس کے اوپر کوئی تفتیش انہوں نے نہیں کی اور اس کے بعد ہم اس تغاثہ میں چلے گئے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہے یہ اور آپ نے کہا کتنی ایف آئی آر درج کروانی ہے دیکھیں مرتضی بھٹو کیس کے اوپر تین ایف آئی آر ترجمی تھی اور اسی طرح سیال کوٹ میں دو بھائیوں کو قتل کر دیا گیا تھا جہاں پر جسٹس کازم علی ملک صاحب کا ایک کمیشن بنا تھا اس نے تحقیقات کی تھی تحقیقات کر کے پھر اس کیس کو ایٹی سی میں جب ریپر کیا گیا تو اس کمیشن کی ریپورٹ ایٹی سی کے سیسلے کا حصہ بنی تھی اسی طرح بینزی بھٹو مرڈر کے اس کے اندر سکاٹلینڈ یارڈ میں تحقیقات کی اور وہ بھی اس کا حصہ ہے جن کی کبھی بھی تفتیش یا تو ہوئی نہیں مکمل یا سامنے نہیں آئی کیا آپ مورل ٹاؤن کو بھی اس کا حصہ بنانا چاہتے ہیں کہ اس کی بھی تفتیش کبھی سامنے نہیں آئے یہ قانونی پروسس ہے اس میں کوئی مزاقے والی بات نہیں ہے سانیہ مارڈر ٹاؤن کی ابھی تک کوئی ایک غیر جانب دار انکواری نہیں ہوئی ایک بھی نہیں ہوئی ایک تو ہونی چاہیے نا نوراللہ صاحب اب تو آپ کا موقع یہ ہے نا کہ ایک جی آئی ڈی بنائی جائے یہ بتائیے گا اگر اس پر عمل درامت نہیں ہوتا ہے آپ کے موقع پر عمل درامت نہیں ہوتا ہے تو پھر آئندہ کل آئی عمل اب کیا ہوگا دھرنہ ہی دیا جائے گا وہ آج ڈاک شاہب نے اس پر بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہم قانونی جو آپشن ہے وہ سارے کے سارے استعمال کریں گے سیاسی آپشن بھی استعمال کریں گے تو وہ ذرا آپشن ہمارے ساتھ بھی تھوڑا شیئر کریں نا وہ کون سے آپشن ہوں گے دیکھیں ہم اس کے لیے آئی کوٹ میں جانا پڑے سپریم کوٹ میں جانا پڑے وہ ہمارے وقلات جو ہیں اس کے اوپر ایک مکمل لائے عمل ہم تیار کر رہے ہیں انتہ چند روز کے اندر اس کا باز آفتہ اعلان کر دیں گے یعنی کہ فیل وقت سرگوں پر نکل لے گا کوئی پلان نہیں ہے جی اگر ہماری بات نہ سنی دیکھیں جسس باکر نچفی کمیشن بناتے وقت وزیراعلا پنجاب نے کہا تھا کہ اگر میری طرف اشارہ بھی ہوا تو میں سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں گا اب ہم انہیں ان کا وعدہ یاد دلوارہے ہیں کہ جناب جسس باکر نچفی کمیشن نے اشارہ ہی نہیں کیا آپ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے آپ کے حلف نامے کو جالی کرا دیا ہے کہ آپ نے ڈسٹ انگیج ہونے کا سرے سے کوئی حکم جاری ہی نہیں کیا تھا اب ہم ان کو وہ وعدہ یاد دلوارہے ہیں اور محضب جمہوری ملکوں کے اندر آئین اور قانون کی بالہ دستی پر یقین دکھنے والے ممالک کے اندر اخلاقی اقدار اور جو اس کی بڑی ویلی ہوتی ہے تو ہم ان کو ان کی وہ اخلاقی اقدار جو ہیں یاد کروا رہے ہیں انہیں نے کہا تھا کہ میری طرف اشارہ ہوا تو میں مطافی ہو جاؤں گا آپ انہیں ان کا وعدہ یاد دلوارہے ہیں سعودین صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ بتائیے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن مل بیٹھ رہی ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کس طرح کرنا ہے پنجاب حکومت کو گھر کس طریقے سے بھیجنا ہے یہی ان کا سب سے پہلا اور سب سے آخری جو ہے وہ پوائنٹ ہے جس پر سب متفق ہو چکے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کامیاب ہو پائیں گے طاہر القادری کی سربراہی میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے عاصف زرداری بھی ان کے امنوا بن گئے ہیں پی ٹی آئی بھی بن گئی ہے قاف لیگ بھی بن چکی ہے مصطفہ کمال بھی آج جا کے مل لی ہے ہاں جہاں پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے منظرے کے برید نہیں ہے کہ شاید کل حکومت چلے جا پنجاب کی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہو جہاں تک میرا حیال ہے کہ الیکشن اسی وقت ہوں گے جو شیڈیول ٹائم ہے جہاں تک ان سب کا مل بیٹھنے کا مطلع ہے تاہل خادری صاحب جو ہیں وہ ٹیلیویزن پرسنیلیٹی ہیں اس کے ان کے ساتھ مل بیٹھنا جو ہے ٹیلیویزن کے سامنے جو ہے نا وہ ایک ستم کی اپنی پریزنس ریکارڈ کروانی کی بات ہے اور آج کیونکہ ظاہر ہے کہ الیکشن کا جمانہ ہے الیکشن کی آمد آمد ہے ہر کوئی خبروں میں رہنا چاہتا ہے تاہل خادری کے ساتھ ملنا بیٹھنا ان کے ساتھ بات کرنا اور ٹیلیویزن کا یا میڈیا کا ان پر فوکس کرنا یہ ایک نیکسل سی بات ہے جہاں تک ان سب کا تعلق ہے کہ یہ جو یونیفکیشن جو ہو رہی ہے اس کا کوئی میں نے حاصل ہوگا اس میں مجھے سے شک ہے شبہ ہے کہ تاہل خادری جو ہیں وہ کوئی لافتین قسم کی جو ہے نا ابیلیٹی نہیں ہے وہ رہتے ہیں تھوڑا دیر کے لیے انہیں فوکس کروا لیتے ہیں اپنی طرح سب کا اٹینشن پھر غیب ہو جاتے ہیں تو پھر زیادین صاحب ہر کوئی ان کا حمنوا کیوں بن رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں زرداجی صاحب بھی حمنوا بن رہا ہے مصطفیٰ کمال بھی حمنوا بن رہا ہے پی ٹی آئی اور خافلک تو پہلے سے یہ حمنوا ہے یہ جہاں تفاہ کا تعلق ہے یا ہماری کا تعلق ہے یہ دونوں لوزنگ پارٹیز ہیں یہ ہر کسی کمبے کے ساتھ اپنے آپ کو اٹینش کرنا چاہ رہے ہیں جس میں تھوڑی بہت ان کو میں نے پبلک کی جو سب میں نے فوکس بھی جائے پبلک میں ان کا پردر جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو جائے اچھا اصل میں مسئلہ یہ سب سے بڑا جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے پی ایم ایل این کے پاس حکومت بھی ہے پی ایم ایل این اس وقت اپوزیشن میں بھی ہے ایک بہتی ایسی سیچویشن ہے جو دوسری پلٹیکل پارٹیز کے لیے چیلنج ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے یعنی پی ایم ایل این جو ہے نا ہمیشہ ہر منٹ ہر وقت جو ہے نا وہ خبروں میں رہ رہی ہے ایس ایس گورنمنٹ ایس ویل ایس اپوزیشن چلے غلیدہ فاروقی سے بھی سلسلے میں بات کر لیتے ہیں غلیدہ جیسے کہ زیادین صاحب کہہ رہا ہے کہ نون لیک کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت میں بھی ہے اور اپوزیشن میں بھی ہے بلکت صحیح کہہ رہے ہیں اور وفاقی حکومت کا اگر آپ حال دیکھیں تو ان کے جو وزیر ہیں وہ نہ صرف اپوزیشن کی طرح باتیں کرتے ہیں جیسا کہ خویدہ سعاد رتیق صاحب نے آج کہہ دیا کہ ہماری حکومت گرا لیں پھر ہم آپ کی حکومت بھی نہیں چلنے دیں گے تو اس طرح کی دھمکیاں اپوزیشن دیا کرتی ہے پھر شہباشری صاحب جس طرح کے شکوے کر رہے ہیں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اچھا اس میں چودے نسان صاحب کی جو آج کی پریس کانسنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی حوالے سے میں بھی زیادین صاحب کو سوال کرنا چاہ رہی ہوں زیادین صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی آ رہی ہے زیادین صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ یہ قادری صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ الائنس کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی ایک دفعہ دونے کٹھے ہو چکے ہیں مصطفہ کمال صاحب ابھی اتنی پاورفل پلٹیکل سٹیٹمنٹ وہ حاصل نہیں کر پائے کہ ان کا کوئی پلٹیکل سٹیک زیادہ خطرناک ہو سکے قادری صاحب سے ملنے کے صورت میں لیکن زرداری صاحب اور قادری صاحب کا مل جانا بہت انہولی بہت انیچرل نہیں لگتا اور کیا یہ بیل موندے چڑھ سکے گی کیا کوئی مشترکہ اپوزیشن کریئٹ ہو سکے گی along with زرداری قادری اور عمران خان صاحب آپ کو لگتی نظر آتی ہے نہیں پوسیبل نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکسپاری ڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں تارال قادری مہنہ مہنہ زیادہ جاتا ہے ان کی پیزنس ہوتی ہے پاکستان میں اس کے بعد غیب ہو جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ دین ازیر کے زمانے میں بھی دین ازیر صاحبہ پی 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 انہیں ان کے ساتھ alliance کیا تھا اور لیکن وہ تھوڑے دن کے بعد وہ غیب ہو گئے تھے شروع شروع میں تو سب سے زیادہ انہیں انتوسیاسٹک تھے بہت ہی جوش جذبے کے سارے انہوں نے اس alliance میں کام کیا تھا لیکن پھر غیب ہو گئے تھے تو یہ کوئی زیادہ ان کی لافٹنگ جو ہے نا بلیپی نہیں ہے ان کی ایکسپاری ڈیٹ فڑک زرداری صاحب کے لئے یہ سیاسی ایک ترہاں سے خطرہ نہیں ہے یا چاہیسے اگر پلیٹکل سوسائی کہا جائے کہ انہوں نے قادر صاحب کے ساتھ حال میں لالیا ہے اور بلاول کا ممکنہ ردی عمل اس سے کیا ہو سکتا ہے ابھی تک تو وہ چپ ہیں باہر آ رہے نہیں زرداری صاحب جو ہے وہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا فیوچر جو بلاول کا فیوچر جو نا اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں اس طرح سے انہوں نے اسلامباد کی تقریر کی بلاول کی بہت ہی کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا تھا اور پھر ان کا یہ کہنا کہ سوچل ڈیموکریسی کے لئے وہ کام کریں گے وغیرہ وغیرہ اور پھر ان کا جو ٹیریکٹ اٹیک تھا ریاکشنری فورس کے سلاحب وہ بھی کافی لوگوں نے پسند کیا تھا ٹھیک ہے لیکن زرداری صاحب نے فوراں ان کو سین سے لگ کیا اور خود آتے تاہل خادری کے ذاتھ بیٹھ گئے جو ایک ٹیلیویجن پڑھنا دیتی ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑی سی میلیج ملیے ذرداری صاحب کو اور بلاورل صاحب کو نفصان پہنچا مجھے لگائے ٹھیک ہے زیان لہوگو صاحب اب اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میلیج ملا ہے وہ ذرداری صاحب کو ملا ہے چونکہ اب ٹائم زرہ کم ہے تو شوٹلی یہ بتا دی جائے گا کہ آنے والے دنوں میں کوئی دھرنا وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ہم دیکھیں گے کہ ایک پریشر ٹیکٹس کے طور پر استعمال کیا جائے گا کہ ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں دھرنا ہونا نہیں ہے کیونکہ آج تو چودلی نصار بھی کہہ رہے ہیں کہ دھرنے پاکستان کے لیے بڑے مسائل بن چکے ہیں ہاں نہیں دھرنا تو ہونا نہیں جو ان سب کو ملا جلا کے بٹھا رہے ہیں وہ بھی ایک فورس ہے وہ فورس بھی پانک میں ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ پی ایم ایل ایم جو ہے وہ سین سے غیب ہو جائے گی اچھلی نماز شریف غیب ہو جائیں گے لیکن جیسے جیسے صرف وقت گزرتا جا رہا ہے ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے پی ایم ایل ایم بھی ہے اور نماز شریف صاحب بھی وہی ہے تو وہ جو ٹھرڈ فورس ہے جو کوشش کر رہی تھی نواز کی وہ بھی پانک میں ہے وہ شاید وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے کوئی اور پریشر ڈالا جائے پی ایم ایل ایم پر لیکن دھرنا میں نہیں دیکھتا چلے غریبہ آپ بھی شوٹلی بتا دیجئے گا دھرنا نظر آ رہا ہے نہیں دیکھیں اس کی دو آپشنز ہو سکتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح پنجاب میں کھیتوں میں ایک سکیر کرو کھڑا کر دیا جاتا ہے ایک بڑاوہ کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ جو پرندے یا جو کوئے حملہ کرتے ہیں کھیتے وہ اسے در کے بھاگ جائیں تو وہ بڑاوہ اگر کھڑا ہو جائے سیاسی کھیت میں بھی تو اصلی کسان کو سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے خالی در سے بھی کام چلائے جا سکتا ہے اگر اسی در سے بڑاوے کے اس در سے نونلی کی حکومت گر گئی تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے آگے بڑھنا پڑا کسانوں کو کھیت میں نگلنا پڑا پولیسگل پارٹیز کو قادری کی قیادت میں یا قادری کے ساتھ مل کے دھرنا نکرنا پڑا تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ نونلی کی حکومت کو گرائے جائے چاہے خوف کے ذریعے چاہے اس خوف کو عملی جامعہ پہناتے ہیں چلیں یقینہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ نونلی اپنے پتے کس طریقے سے کھیلتی ہے کس طریقے سے آیا تحر القادری اور ان کے تمام تر ساتھی دھرنا دینے کی جانب جاتے ہیں یا فقط اس کو ایک پریشر ٹکٹک کے طور پر ہی یوز کرتے ہیں بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہی غریدہ اور آپ کا بھی بہت شکریہ زیاددین صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے فی الوقت اتنا ہی مجھے دیجئے اجازے مجھے دیجئے مجھے دیجئے